صبح کھالی پیٹھ کھالو پانچ بھیگے بادام پیدے جان کرنا جاؤں گے حیران جاننے کے لیے ویڈیو کو انتق دیکھیں دوستو بادام کھانے میں میٹھا اور تکھا دونوں طرح کا ہوتا ہے آپ کو بتا دے کہ میٹھا والا بادام کھانے میں استعمال کیا جاتا ہے اور تکھا والا بادام تیل بنانے میں استعمال کیا جاتا ہے بادام میں ادھک ماترہ میں نیوٹریشن اور منرلز پائے جاتے ہیں جیسے پروٹین، اومیگا تھری فیٹی ایسیڈ، اومیگا سکس فیٹی ایسیڈ، بیٹائیمن ای، کیلسیم اور فاسپورس آدھی زیادہ ماترہ میں ہوتے ہیں پرکوری اور میٹھے بادام کو یا تو کچھا کھایا جاتا ہے یا پھر اسی کیلئے میٹھے اور سوادشت ونجن میں سواد کو بڑھانے کیلئے استعمال کیا جاتا ہے بادام بلڈ پریسر کے مریضوں کیلئے فائدے مند ہوتا ہے یا پھر شریر کی نرو اور مانسپیسیوں کی کریا ویدھی کو سمان روپ سے چلانے میں مدد کرتا ہے کئی سارے نیوٹریشن یا مانتے ہیں کہ کچھے بادام کے تلنا میں بھیگے ہوئے بادام کا سیون کرنا زیادہ فائدے مند ہوتا ہے کیونکہ رات بھر اس کے بھیگنے کے بعد اس کے چھلکے میں موجود ٹاکسک پدارت باہر نکل جاتے ہیں اور زیادہ تر نیوٹرینس ہمیں مل جاتے ہیں آئیے اس ویڈیو کے مادہم سے ہم آپ کو بھیگے ہوئے بادام کھانے کے حیدوں کے بارے میں بتاتے ہیں دوستو یہ پاچن بڑھاتا ہے جب بادام کو بھیگو کر کھایا جاتا ہے تو یہ آسانی سے پچ جاتا ہے اور پاچن کی سمپورن کریا کو سچاروں روپ سے چلاتا ہے اور پیٹ کو سوست رکھتا ہے پیٹ سوست رہنے پر آپ کی کئی بیماری ایسے ہی دور ہو جاتی ہے پریگننسی کیلئے اچھا ہوتا ہے دوستو گروتی محلاؤ کو بھیگے بادام کا سیون جرور کرنا چاہیے کیونکہ اس سے انہیں اور ان کے ہونے والے بچے کو پورا نیوٹریشن ملتا ہے جس سے دونوں سوست رہتے ہیں دماغ کو سوست رکھتا ہے دوستو ڈاکٹر کا اہم ماننا ہے کہ روزانہ صبح چار سے چھو بادام کا سیون کرنے سے آپ کی میماری تیج ہوتی ہے اور آپ کا سنٹرل نارو سسٹم فیک سے کام کرتا ہے جس سے دماغ سوست رہتا ہے دوستو یہ کولیسٹرول کو بھی کم کرتا ہے بادام میں موجود منوسیچوریٹڈ فیٹی ایسیٹ اور بیٹیمن ای کی وجہ سے یا شریر میں موجود کولیسٹرول کو کم کرتا ہے اور بلڈ میں گوڑ کولیسٹرول کی ماترہ کو بڑھاتا ہے ہارٹ اٹیک کے لیے اچھا ہوتا ہے دوستو بھیگے بادام میں موجود پروٹین پوٹیسیم اور میگنیسیم ہارٹ کو سوست رکھنے کے لیے جروری ہوتے ہیں اس کے علاوہ اس میں دھیر سارے انٹی اکسیڈنٹ گون ہونے کی وجہ سے یہ ہارٹ کی خطرناک بیماریوں کو بھی دور کرتا ہے ایمیون سسٹرول کو مجبوط بناتا ہے دوستو کئی سارے اچھاڈی کے نصار بھیگے بادام میں پری بائیوٹک گون ہوتا ہے جو ایمیون سسٹرول کو مجبوط بنانے میں مدد کرتا ہے پری بائیوٹک گون ہونے کی وجہ سے یہ آتوں میں موجود گوڑ بیکٹیریا کے نیرمان کو بڑھاتا ہے جس سے ایسی کوئی بیماری نہیں ہوتی ہے جس کا اثر آپ کی آتوں پر پڑے بلڈ پریسر کو نیرمان کرتا ہے بھیگے بے بادام میں جیدہ پوٹسیم اور کم مطرہ میسوڈیم ہونے کی وجہ سے یہ بلڈ پریسر کے ساتھ اور دوسری ہارٹ سے جوڑی سمسیاں کو نیرمان کرتا ہے اس میں موجود میگنیسیم کی وجہ سے یا بلڈ کے پروہ کو 24 روپ سے نیرمان کرتا ہے وزن کم کرتا ہے دوستو اگر آپ موٹا پیس سے پریسان ہے اور اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو اپنے ڈائیٹ میں بھیگے بے بادام کو سامل کریں ایسا کرنے سے آپ کو دیر تک بھوک نہیں لگتی ہے جس سے آپ اپنا وزن آسانی سے کم کر سکتے ہیں کب جو کو دور کرتا ہے دوستو بھیگے بے بادام کا سیون کرنے سے آپ کو کب جادے کی سمسیاں نہیں ہوتی ہے کیونکہ بادام میں ادھک مطرہ میں فائبر ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کا پیٹ اچھے ساپ ہوتا ہے توچہ کی ایجنگ کو دور کرتا ہے دوستو اسکین سے جھوڑیوں کو دور کرنے کے لیے کوئی اور چیزیں استعمال کرنے کے بجائے آپ کو بھیگا ہوا بادام کھانا چاہیے کیونکہ یہ ایک نیچرل الٹی ایجنگ پھوڈ بنا جاتا ہے بھوکہ بھیگے ہوئے بادام کا سیون کرنے سے چہرے پر جھوڑیاں نہیں پڑتی ہے اور آپ کی توچہ سوست رہتی ہے تو دوستو یہ تھی صبح صبح کھالی پیٹ بھیگے ہوئے بادام کھانے کے پائدے دوستو آپ کو یہ جانکاری پسند آیا تو ویڈیو کو زیادہ سیئر کریں ویڈیو کو لائک کریں ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں پھر ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ